ہلو فرنڈز ویلکم ٹو آنڈی کوکنگ میں ہوں پونم اور آج میں بنا رہے ہیں میتھی کی مٹھری وہ بھی گہوں کے آٹے سے بنی ہوئی بہت زیادہ ٹیسٹی بہت مست ہے کھانے میں اگدم کرا رہی سی ہے اور کافی سانی لیئر والی ہم یہ مٹھری بنا رہے ہیں لیئر مٹھری ہے میتھی اور گہوں کے آٹے سے بنی ہوئی یہ مٹھری ہے اب ضرور اسے ٹرائے کریں میں تو انجوائی کر رہی ہوں اس کو چائے کے ساتھ آپ بھی ضرور بنائیں اور پوری ریسپی دیکھیں کہ یہ میں نے لیئر مٹھری جو ہے کیسے بنائی ہے تو چلی دیکھتے ہیں اس کی پوری ریسپی یہ میں نے پین لیا جس میں لی رہی ہوں ایک چھوٹا چامچ آئل کا اور اس میں میتھی ہمیں سوک کرنی ہے تھوڑی سی میتھی کو گھومانا ہے تھوڑا سو ایک کپ میتھی میں نے لیے یہاں پہ دھوکے کٹ کرنے کے بعد یہ ایک کپ بھر کے میتھی کا ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا جسنا پکانا ہے میتھی کو ایسے ہم ڈالیں گے نا تو تھوڑی سی کڑوی لگے گی تھوڑا پکا کے ہم ڈالیں گے نا آٹے میں تو یہ اس کی کڑوہٹ نکل جائے گی تو اس کو میں تھوڑا سا جس دو منٹ اس کو میں تیز آج پہ ہی پکا لیتی ہوں تو ایک دم سے یہ شرنک ہو جائے گی اور اچھے سے ہی آٹے میں مکس بھی ہو جائے گی تو دو منٹ چلی اس کو مکس کر لیتے ہیں پکا لیتے ہیں اچھے سے تو یہاں میتھی ہماری پک چکی ہے تو چلی آگے کی پروسس کرتے ہیں یہاں میں نے ایک بول لیا ہے جس میں ڈال دی رہی ہوں گے ہوں کا آٹا تو یہاں پہ میں دیڑ کپ گے ہوں کا آٹا لے رہی ہوں یہ دیڑ کپ ہو گیا گے ہوں کا آٹا اس میں ایڈ کر رہی ہوں سوجی تو یہ ہاف کپ سوجی کا ہے سوجی موٹی یا بارک کوئی بھی چلے گی یہاں پہ یہاں پہ ہاف کپ میں نے سوجی کا ڈال دیا ہے ایک چھوٹا چمچ جیرہ ڈال رہی ہوں ایک چھوٹا چمچ ہے اجوائن تو اجوائن کو میں کرش کر کے ہاں پہ یوز کر رہی ہوں اس کو اس طرح کرش کر کے ڈالیں گے تھوڑی سی حل دی 1 فور چھوٹے چمچ چرتی ایک چھوٹا چمچ دھنیا پاورڈ رہے گا آدھا چھوٹا چمچ لال مرچی کا رہے گا اور یہاں پہ کالی مرچی ڈال رہے ہو لگوگ 1 فور چھوٹا چمچ کالی مرچی کا رہے گا اور یہ جو میتی ہم نے سوک کی تھی نا بڑیا سے وہ یہاں پہ ڈال دیتے ہیں مویند کے لیے دو بڑے چمچ بھر کے میں اوئل کا یہاں پہ ڈال رہی ہوں اور ایک بڑا چمچ یہاں پہ میں سفید تل لے رہی ہوں اس سے بہت بڑیا سا ٹیسٹ آتا ہے مٹری میں اور دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے مٹری تو یہ سب چیزیں ہو گئی اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے سب چیزوں کو میتھی کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے آٹے میں بلکل مسلتے ہوئے اچھے سب چیزیں ہمیں مکس کرنی ہے اس کے بعد ہم اس کا گون دیں گے آٹا تو سب چیزوں کو بڑیا سے میش کرتے ہوئے مکس کر دیتے ہیں اور پھر بس پانی ڈالتے ہوئے اس کا ہمیں آٹا ریڈی کرنا ہے بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں اور سوفٹ بھی نہیں میڈیم آٹا اس کا ہمیں لگانا ہے تو یہاں پہ پانی ڈالتے ہوئے اس کا آٹا گون لیتی ہوں یہاں میرا آٹا گوننا ہو چکا ہے تو یہاں میرا ایک دم مست سا آٹا گوننا ہے بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں ہے سوفٹ بھی نہیں ہے میڈیم آٹا گوننا ہے اور لگو دس سے پندرہ منٹ ہم اس کو آٹے کو رکھ دیتے ہیں ریسٹ کرنے دیتے ہیں تاکہ سوجی بھی جو ہے اچھے سے پھول جائے گی تو اس کو رکھ دیتی ہوں میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کے بعد ہم مٹری بنانا چالو کریں گے پندرہ منٹ کے بعد اس کو تھوڑے سا تیل لگا کے میں مساج کر لیتی ہوں اس کو مسل لیتے ہیں ہاٹے کو اور پھر اس کی بڑی بڑی سی لویاں توڑ لیں گے اور اس کی بنانی ہمیں بڑی سی روٹی بنانی ہے پہلے میں روٹی بیل لہا ہے تو اس کی بڑی سی روٹی بیل لیتے ہیں پتلی سی روٹی تو بہت ہی سمپل تحریکہ میں بتا رہی ہوں آپ کو ایک ایک روٹی کو بیل کی اور اس کی مٹری ہم کیسے بنایں گے میں بتا رہی ہوں آپ کو تو اس طرح سے آپ ضرور بنایں بہت زیادہ ٹیسٹی بہت ہی خستا مٹری بنتی ہے تو اس کو ضرور آپ بنایئے بلکل مس مط کیجئے گا یہ ریسپی تو یہ میں نے روٹی بنانا ہو چکا ہے یا میں نے لیا ہے دو بڑی چمچ کارن فلور لیا ہے ہم ساٹا ریڈی کر رہے ہیں مطلب یہ گھول ریڈی کر رہے ہیں اس کے لیے دو بڑی چمچ کارن فلور اور اس میں لگ پک چار بڑی چمچ نہ آئیل کا لگ جائے گا پہلے میں تین چمچ پر کے ڈال رہی ہوں آئیل اور یہ گھول ہمیں ریڈی کرنا ہے جو ہمیں نا اس میں روٹی کے اوپر لگانا ہے لیئرڈ کی بیچ میں ہمیں یہ گھول لگانا ہے اسی سے خستا پناتا ہے اگر آپ کے بس کارن فلور نہیں ہے تو آپ مہدے کا یوز کر سکتے ہو یہاں پر اور اچھے سے میں نے ایک چمچ اور آئیل کا ایڈ کر لیا لگ پک چار چمچ میں نے آئیل ڈالا ہے اور دو بڑی چمچ ہے کارن فلور تو اس کو گھول کو مکس کر لیں گے اچھے سے گھول ہمارا ریڈی ہے تو چلیے اس کو لگا لیتے ہیں ہم روٹی کے اوپر جو ہم نے پتی سی روٹی بنا کے رکھئے اس کے اوپر میں لگا لیتی ہوں اس کو آپ چاہے تو اکھٹے نے چار پانچ روٹیاں بنا کے جس طرح سے میں نے ستپوڑے بنایا تھا اس طرح سے بھی اس ٹائل میں بھی آپ بنا سکتے ہو لیکن آج میں ایک ایک روٹی بنا کے اور اس کی مٹری بنا ریوں تو یہ طریقہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کیسے بنتی ہے تو پورے گھول کو نا پورے گھولی تھوڑا تھوڑا اٹھا کے پورے گھول ہمیں لگانا ہے سب روٹیوں پہ لگانا ہے تو یہ میں نے بہت اچھے سے فیلا دیا ہے کوئی بھی جگہ چھوڑی نہیں ہے اور اس کو میں اس طرح سے فولڈ کروں تو آپ میتھرڈ بس دیکھ لیجے بہت سیمپل طریقہ ہے ہم لیئر بنا رہے ہیں تو کافی ساری لیئرز ہمیں بنانی ہے تو ایک ایک روٹی کی میں لیئر بنا رہی ہو یہاں پہ اچھے سے گھول کو ہمیں ہر پرد کی نیچے لگانا ہے بس لگانا ہے اور فولڈ کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ بنائیے بہت آسان ہے دیکھنے میں آپ کو لگے گا کہ بہت مشکل تو نہیں ہے اس کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے بہت ایزی ہے اور کھانے میں اتنی زیادہ ٹیسٹی ہے کہ یہ تھوڑی سی میند تو کرنی پڑے گی اس کے لیے تو پھر سے میں اس کو تھوڑا سا بیل لیتی ہوں دو بار ہم اس کو کریں گے تو میں نے اس طرح سے اس کو پھر سے بیل لیا ہے تاکہ لیئرز جوڑا بہت اچھی سے بنے اور کھستا پنایا ہے ماتری میں تو میں نے دو دوسری بار بیلیا ہے پھر سے اس پہ میں یہ جو کارن فرور کا گھول ہے وہ لگا لیتی ہوں یہاں پہ چپکا لیتے ہیں اوپر سے اور واپس سے اس کو فولڈ کریں گے اس طرح سے میں نے لگا لیا ہے اور اس کو کلیٹی ہوں فولڈ اچھے سے آپ کو میری ریسپیز کیسے لگتی ہے مجھے کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیے گا پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک پیچ آرڈکو کیم پہ مجھے ضرور فولو کیجئے اور یہ پیاری سی مٹھریاں آپ تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میتھی تو تھڑ میں ہی ملتی ہے تو نائف کی ہیلپ سے یہاں یہ میں پیزا کٹر کی ہیلپ سے اس کو کٹ کر رہی ہوں تو اس طرح سے میں اتنی ایک ایک انچ کی چوڑائی پہ اس کو میں کٹ کر رہی ہوں لمبے لمبے میں پیاری سی جو میتھی کی سٹکس ہیں مٹھری سٹکس یہ بن جائیں گی ہماری بڑی آسی تو آئل گرم ہونے میں نے رکھ دیا ہے اور ان مٹھریوں کو ہمیں کرنا ہے فرائی تو یہ مٹھریوں کی لیئرز آپ دیکھ رہی ہوں اس طرح سے بن جائیں گی اس گرم میں آپ ڈالو گی تو مٹھریوں پھولیں گی نہیں اچھے سے تو دھیمی آج پہ ہی ہمیں اس کو گھماتی گھماتی ہلاتے ہلاتے ہوئے فرائی کرنا ہے تو یہ بہت اچھی سی پیاری سی مٹھری آپ دیکھ رہی ہو بن رہی ہے اس کی لیئر دھیری دھیری کھلتی ہے اور بڑی آسا خستہ پناتا ہے ان مٹھریوں میں تو بہت زیادہ ٹیسٹی ہو گئی ہے یہ مٹھریوں ہماری دکھنے میں لگ رہی ہے ہمارس دکھنے میں گولڈن براؤن سے کلر آ گیا ہے تو مٹھریوں بلکل ریڈی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئے گی اتنی خستی تنی کرااری مٹھریوں ہیں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ دیکھ کے تو چائے کے ساتھ میں تو انجوائی کر رہی ہوں اس سے آپ بھی بنایے چائے کے ساتھ بچے کو سوس یا چٹنی کے ساتھ سرف کریں بہت بڑی آئے ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شئر اور کمنٹ ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیش آڈی کوکنگ پہ مجھے فالو کرنا بلکل مات بولیے پیاری سی مٹھریوں ضرور ٹرائے کریں اور ونٹر سیزن کی یہ سپیشل مٹھرییں مٹھری ضرور ٹرائے کریں تھنکس فور ووچنگ جائے شری گانیش واہی گرو